وَمَعَمَدْ وَعَمَدْ سَرَوَانِ وَمَعَمَدْ سَرَوَانِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعُلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْعِينِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الْاوَّلِ بِلَا أَوَّلٍ كَانَا قَبْلَهُ وَلَآخِرِ بِلَآخِرٍ يَكُونُ بَعْدَهُ الَّذِي قَسُرَةً رُؤِيَتِهِ اَبْسَارُ النَّازِرِينَ وَعَجُزَةً نَعْتِهِ يَوْحَامُ الْوَاسِفِينَ الَّذِي ابْتَدَاءَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ اِبْتَدَاءً وَاَقْتَرَاهُمَ لَا مَشِيَتِهِ اَقْتِرَاءً سُمَّ سَلَكَ بِهِمْ تَرِيقَ اِرَادَتِهِ وَبَعَثَهُمَ لَا سَبِيلِ مُحَبَّتِهِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْاوَّلِ الْعَدَدُ وَصَاحِبِ الْعَبَدِ عُسْرَتِهِ خَيْرِ الْعُسَرِ وَإِتْرَتِهِ خَيْرِ الْعِتَرِ وَشَجَرَتِهِ خَيْرِ الشَّجَرِ نَبَتَتْ فِي حَرَمٍ بَسَقَتْ فِي كَرَمٍ سَيِّدِنَا وَمَعْلَانَا بِالْقَاسِمِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ التَّاؤْهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ الَّذِينَ آذَهَبَ اللَّهُ عِنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَتْهِرًا لَا سِيِّمَ عَلَى الْحَقِّ الْجَدِيدِ وَتَلَتِ الرَّشِيدِ وَغُرَّةِ الْحَمِيدِ بَقِيَّةِ اللَّهَ فِي الْأَرْزِ وَهُجَّتِ اللَّهَ عَلَى الْخَلْقِ شَرِيكِ الْقُرْآنِ صاحب الْأَسْرِ وَالْزَمَانَ جَلَ اللَّهُ تَعَالِ وَالْعَنَدُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى عَدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ الظُّلْمِهِ مِلَا يَوْمِ الدِّينَ امَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ کِتَابِ الْحَكِيمِ زَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا كَلِمَةً تَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ تَيِّبَةٍ اَسْلُحَا ثَابِتٌ وَفَرُعُحَا فِي السَّمَاءِ صلوات ایک مرتباسو ملکے صلوات پر صحت کے سلسلے میں دعا کی گزارش آپ حضرات سے ہے حسین ساجوانی صاحب کی والدہ کے لیے صفدر صاحب کے لیے ایک اور مومن ابھی انہوں نے گزارش کی ہے ان کی والدہ بھی علیل ہیں ان کے لیے اور جو مومنین علیل اور بیمار ہیں دعا فرمائیں پروردگارِ عالم بحقِ بیمارِ کربلا شفاءِ کامل و آجل عطا فرمائے صلوات حسینی زہرہ میں آپ حضرات اشرہ محرم اشرہ ثانی چودہ سو انتیس ہجری کے سلسلے کی نویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں مونوان تفسیرِ جامعہ ذکر ہے معصومین کے آثار اور ان کے کلام میں سے ایک ایسی زیارت کا کہ جس کا پڑھنا ثواب کا اور فضیلت کا باعث ہے اور جس کو بطور توصل بطور تبرک اختیار کرنا ایمان کی پہچان ہے یہ ایسے کلام میں سے ایک ہے کہ جو صحتِ اقائدِ حقہ کے لیے انتہائی مفید ہے خاص طور پر ایسے دور میں کہ جب انتشارِ فکری کا زمانہ بتدریج بڑھ رہا ہے اور لوگ صحیح اور غلط کا فیصلہ اپنی سطح پر نہیں کر پا رہے ہیں کہ مذہب کے معاملے میں یہ میں بالکل دائرہ ایمان کے اندر رہ کر بات کر رہا ہوں مجھے کسی سے مطلب نہیں ہے یہ خالصتاً میں اہلِ ایمان سے مقاتب ہوں کہ جہاں اس وقت انتشارِ فکری کی وجہ سے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ آخر عقیدے کے معاملے میں یہ بات کس طرح ماننی چاہیے یہ بات کیسے ہے کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے ہم نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئیں ہر ایک کے پاس وقت نہیں ہے ہر ایک کے پاس قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے موقع نہیں ہے اتنی فرصت نہیں ہے احادیث کو ہر ایک یاد نہیں کر سکتا آئیمہ کو یہ بات معلوم تھی کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا اس لیے ہمارے آئیمہ آپ کو تہی دامن چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ جانے سے پہلے ایسے علم آپ کے حوالے کر کے گئے ہیں کہ ایک فرد واحد جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی یہ فیصلہ کر سکے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے کہ غلط اپنے عقیدے کی صحت کے لیے کسی علماء کی جیوری کے پاس نہ جانا پڑے اپنے عقیدے کی صحت کے لیے خطبہ سے جا کے نہ پوچھنا پڑے کہ ہم یہ مان رہے ہیں تو صحیح مان رہے ہیں کہ غلط مان رہے ہیں کوئی کچھ پڑھ رہا ہے کہ آل محمد میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی یہ وصف ان کے لیے ہے کہ نہیں ہے یہ فضیلت ان کی ہے کہ نہیں ہے ان تمام مباحث میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ جو علم آل محمد اپنا چھوڑ گئے ہیں اس کو اٹھا کے گھر میں دیکھ لیجئے خود ہی فیصلہ ہو جائے گا کون کیا کہہ رہا ہے کیسے کہہ رہا ہے اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے اور پھر کسی بھی منزل پر اگر یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ میں مجلس پڑھوں تو کسی کے سمجھ میں نہ آ رہی ہو میں کوئی بات کہہ دوں میں اپنے اوپر بات رکھ کے کہتا ہوں دوسروں پہ نہیں کہتا میں کوئی بات کہہ دوں تو اس کا کوئی مطلب کچھ اور لے لے اور کوئی مطلب کچھ اور لے لے لیکن یہ ناممکن ہے کہ انسان جب خالص نیت کے ساتھ فیصلہ کرنے کی منزل پر آئے تو کلامِ معصوم اس کی رہنمائی نہ کرے زیارتِ جامعہ کو اول سے آخر تک دیکھ جائیے صرف اور صرف اہلِ بیعت کے فضائل ہیں فضائل تو میں سمجھانے کے لیے کہنا ہوں اول سے آخر تک صرف یہ بتایا ہے کہ اہلِ بیعت کیا ہیں یعنی ان کو ماننا ہے تو کیا ماننا ہے ان کو کس صفت کے ساتھ ماننا ہے ان کے عصاف کیا ہیں عشرے کا عنوان رکھنے کا مقصد بھی صرف یہ تھا کہ ہم اپنے نوجوان دوستوں کو بچوں کو ازیانے متوجہ کریں کہ ایک مرتبہ زندگی میں ان چیزوں کے لیے وقت نکالیں کہ اگر ٹھیک ہے ایک مرتبہ تو زیارت کرنا ہے ایک مرتبہ آپ کو روزے میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے نہیں سبقاً سبقاً سالے گزشتہ زیارتِ وارثہ بھی گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ بات کہی تھی اس میں مسائب تھے اس میں فضائل ہیں اور عقیدہِ صحیحہ ہے آج جو اتنے مباحث بے ایک وقت اٹھ گئے ہیں ممبروں سے کہ انسان یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے چونکہ ہمارے کانوں تک بات پہنچتی ہے تو یہاں بھی پاکستان میں بھی اور دوسری جگہوں پر لوگوں نے پوچھا کہ آخر ہم کیا کریں کہ ایک جگہ سے یہ بات کہی جاتی ہے ایک جگہ سے یہ بات کہی جاتی ہے ہم نے کہا آپ کسی کی بات نہ مانیں آپ آلِ محمد کے علم کو اٹھا کر دیکھ لیں جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے ہیں اس میں ہی جواب موجود ہے جو ترکہ ان کا ہے اسی میں کہیں نہ کہیں جواب موجود ہے اور اسی لئے دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ کوئی بحث نہیں ہے اور ان میں ان کے خالص ہونے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ ان میں سے کسی میں ذرا سا بھی شائب آ ہو ایک آئمہ کی زیارتیں دوسرے آئمہ سے مروی دعائیں یہ دو ایسے تبرکات ہیں کہ اگر آپ کو کبھی خدا اور اہلِ بیت کے بارے میں جاننا ہو یا کوئی دعا اٹھا کے پڑھ لیجے یا کوئی زیارت اٹھا کے پڑھ لیجے یہ دو ایسی چیزیں ہیں زیارتوں میں اہلِ بیت کے بارے میں تفصیل موجود ہے اور دعاوں میں بھی ہے خود صحیفہ کاملہ میں بے ایک وقت خدا کی مدھا بھی ہے حمدِ الہی بھی ہے فضائلِ آلِ محمد بھی ہے یہ اس لیے رکھے ہیں کہ کوئی بھی اکیلا شخص جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے علم سے بیگانہ نہ رہ جائے اور ان کے ترجموں میں بھی مسئلہ نہیں ہے اس میں یہ بھی بحث نہیں کہ یہ حدیثِ غیر مستند ہے یا غیرِ صحیح ہے نہیں حدیثِ صحیح ہے یہ حدیثِ صحیح ہے اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا زیارتِ عربعین پہ شک نہیں ہو سکتا زیارتِ وارثہ پہ شک نہیں ہو سکتا زیارتِ آشور پہ شک نہیں ہو سکتا زیارتِ جامعہ پہ شک نہیں ہو سکتا اسی طرح دعائیں ہیں یہ خالص علم ہے اگر کسی کو حاصل کرنا ہے بلکہ میں تو مشورہ دوں گا یہاں دبائی کے ممبر سے کہ اگر پوری دنیا میں شیعہ علماء تک میری بات پہنچ رہی ہے تو کچھ ایسے مدرسے بنائیں جہاں صرف یہ زیارتیں ازباق میں پڑھائی جائیں کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ بنائیں کہ جہاں ایسا کلام اور یہ دعائیں صرف نصاب ہی یہ ہو اور کچھ نہ پڑھایا جائے یعنی تفسیر ہو علم کلام ہو منطق ہو سب کچھ اسی میں موجود ہے بس دیکھتے ہوئے چلیے کہ اگر آلِ محمد ایک لفظ کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک لفظ نہیں ہوتا وہ علم کا خزانہ ہوتا ہے اور اسی لئے بہت سی باتیں اکثر لوگ کہا کرتے ہیں ہم سے آ کر لوگ پوچھتے ہیں دیکھیں یہ فضیلت بیان کی گئی یہ ہے کے نہیں ہے کہے کے نہیں ہے کا سوال کر کے آپ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں آلِ محمد کے بارے میں ہے اور نہیں ہے کا سوال کبھی مت کیجئے گا اسی لئے کہ اسی زیارتِ جامعہ میں دو جملے ایک آج سناؤں گا ایک کل سناؤں گا ایک ابتداء میں عرض کر دوں اگر میں اپنے پاس سے کہتا تو گنہگار ہوتا لیکن بانسون کا جملہ موجود ہے اکثر لوگوں نے میرے کان میں بھی یہ سننے میں بات آئی کہ مقصر کی اسطلح ذاکرین کی بنائی ہوئی ہے خدا کی قسم مقصر کی اسطلح ذاکرین کی بنائی ہوئی نہیں ہے اس لئے کہ اسی زیارتِ جامعہ میں امام کا جملہ ہے وَالْمُقَصْرُ فِيْحَقِّكُمْ زَاعِقْ جس نے تمہارے حق میں تخصیر کیا آیا اہلِ بیت وہ برباد ہو گیا وہ تباہ ہو گیا مقصر کی اسطلح ذاکرین کی بنائی ہوئی نہیں ہے اہلِ بیت کا اسطلح دی ہوئی ہے اور جب اہلِ بیت نے کہہ دیا کہ جس نے تمہارے حق میں تخصیر کی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اہلِ بیت کو جس طرح منوایا گیا ہے اس طرح مانو تخصیر نہیں ہونی چاہیے اسی لیے یہ جو آپ کے لیے دین میں ترغیب رکھی گئی ہے شبِ جمعہ آئے تو دعائیں پڑھیں یہ شبِ جمعہ آکے دعائیں پڑھنے کا کیا مطلب ہے اور اس زمانے میں کیسے سمجھایا جاتا کہ سواب ملے گا اس زمانے میں سمجھانے کی صرف ایکی چیز تھی اور وہ تھا سواب اس لیے ہر چیز کے بارے میں کہا کہ یہ کرو گے تو سواب ملے گا یہ کرو گے تو سواب ملے گا یہ کرو گے تو سواب ملے گا یہ سواب کی رغبت اس دور میں دلائی گئی آج جب دنیا کی عقل بڑھ رہی ہے اور انسان غور کر رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ خالی سواب نہیں ہے جب انسان اسے پڑھے گا خواہ وہ دعائے کمیل ہو خواہ وہ صحیفہ کاملہ ہو وہ کوئی بھی دعائے القما ہو کوئی بھی دعا کا جملہ اٹھا لیجئے مجھ سے کچھ چیزیں کہی گئیں تھیں مجھے ظاہر ہے کہ اس کی تاقید کرتے ہوئے آگے بڑھنا اسی زیارت جامعہ کے اختتام پر جہاں زیارت ختم ہوتی ہے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور آواز دی جاتی ہے ربنا لا تزق قلوبنا بعد از حدائتنا وحبلنا وحبلنا رحمتم من اندکا وَإِنَّكَ عَنْتَ الْوَحَابِ پالنے والے ہمارے دل کو سیدھا ہونے کے بعد ٹیڑا ہونے کے لیے چھوڑ نہ دینا پروردگار ہمارے دلوں کو کجی کی طرف نہ جانے دینا ربنا لا تزق قلوبنا بعد از حدائتنا جب تو ہمیں ہدایت دے چکا تو ہمیں اس پہ قائم رکھنا آلِ محمد کے مذہب پہ آنا کا مال نہیں ہے قائم رہنا کا مال ہے آلِ محمد کے مذہب پہ قیام کا مال ہے اپنے عقیدے کو استوار رکھنا کا مال ہے پالنے والے ہمیں دعا اور دعا کون سکھا رہا ہے امام سکھا رہا یعنی زیارت ساری کی ساری زیارت ختم ہو رہی ہے دعا پر اور دعا بھی وہ ہے کہ پالنے والے ہدایت کے بعد ہم کو کجی کی طرف نہ بھیجنا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ہمارے دلوں کو کج نہ کر دینا نہیں کجی کی طرف جانے کا کوئی گنجائش نہ چھوڑنا پروردگار کیوں اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے دے ہمیں اپنی رحمت بخش دے رحمت بخش دے اب کل آیت پڑھی دی واپس چل آ جاؤں کل کی مجلس سے مسلسل ہو جاؤں پالنے والے ہمیں اپنی رحمت بخش دے اس لیے کہ جب رحمت آئے گی تو عقل کام کرنے لگے گی کیا کہا تھا خضر کے بارے میں آتائینا ہو رحمتم من اندنا وعلمنا ہو من لدن نائلما بتایا جہاں رحمت نہ آئے وہاں علم نہیں آیا کرتا رحمت پہلے آئے گی علم بعد میں آئے گا اللہ سے رحمت مانگ لو علم آ جائے گا اور یہ کیا ہے یہ زیارتیں جامعہ کے آخر میں دعا کرو تاکہ تخصیر نہ ہو جائے اور تخصیر نہ ہو تو جب رحمت مل جائے تو پھر خال ستن علم ہے اور اس پر انسان گوھر کرے کہ اس علم کو کہاں چھپایا گیا یہ میں عرض کر چکا کہ علم چھپایا جاتا ہے کیا کہا آپ خزانہ دار ہیں علم کے اور خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور چھپی ہوئی چیز کو ڈھوننا پڑتا تو کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوگی تاریخ انبیاء میں اگر کہیں علم بتایا جارہا ہے دو چار مثالیں کل دی تھی کچھ مثالیں آج دوں گا اور اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک منزل تک پہنچیں گے اور کل چونکہ اس سلسلے کی آخری تقریر ہے ہمیں اپنے موضوع کو کامل کرنا ہے اس لئے جتنا بھی ذکر ہو گیا بہت غنیمت ہے اور ہم نے توجہ دلا دی ایک شخص نے بھی گھر جا کے اس کو پڑھ لیا ترجمے کے ساتھ ہمارے عشرے کی محنت وصول ہو گئی ہمیں بس اتنا چاہیے کہ گھر جا کے کوئی بھی آج کل پرسوں کسی وقت بھی زیارت جامعہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے جب ایک بار پڑھ لے گا تو ذہن میں کچھ جملے تو رہ جائیں گے اور پھر ایک بار متوجہ کرنا ہمارا کام ہے آگے زیارت کا اپنا کام ہے کچھ کہہ رہا ہوں آگے زیارت کا اپنا کام ہے آگے کلام معصوم کا کام ہے وہ خود آپ کو لے جائے گا کلام معصوم میں بڑی طاقت ہوا کرتی ہے اس لئے کہ وہ خالصتن علم ہے اور علم جو علم کی طرف جاتا ہے علم اسے اپنی طرف کھیشتا ہے اور علم کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے آپ چلیے تو جستجو تو کیجئے گھر سے تو نکلیں دروازے تک پہنچیں گے تو علم ملے گا دروازے تک پہنچیں گے تو علم ملے گا گھر میں بیٹھ کے علم نہیں ملا کرتا یہ الگ بات ہے کہ دروازے پر ہی مل جائے گا کچھ کہہ رہا ہوں یہ الگ بات ہے کہ دروازے پر ہی مل جائے گا کہنے والا کون ہے اللہ کا رسول میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حدیث یہاں پر رکی نہیں ہے میں کیا کروں اس منزل پر آ گیا تو کچھ جملے سن لیجئے انام مدینہ العلم کل کیا کہہ رہا تھا کہ علم کتاب نہیں ہے قرآن علم نہیں ہے قرآن کے علاوہ علم ہے قرآن اس علم کا جزو ہے پیغمبر اے اللہ کے محبوب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انام مدینہ العلم آپ کو تو کہنے چاہیے تھا القرآن مدینہ العلم القرآن مدینہ العلم یہ کہنا چاہیے تھا یہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ انام مدینہ العلم والقرآن بابوہا قرآن اس کا دروازہ ہے لیکن قرآن کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن کے ہوتے ہوئے علم یا رسول ہے یا علیہ ہے قرآن کے ہوتے ہیں دیکھئے یہ میں عرص کر دوں کہ یہ حدیث شیعوں کی نہیں ہے میں بعض حدیثوں کے بارے میں جان بوچ کے بسد اسرار یہ بتاتا ہوں کہ یہ شیعوں کی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیثیں حق علی پہ دلیل ہیں دیکھئے دو حدیثیں ایسی ہیں اب دوسری کا بھی ذکر کر دوں تو یہیں پہ بات صاف ہو جائے گی پیغمبر نے اپنی زندگی میں قرآن کے ہوتے ہوئے کہا انام مدینہ العلم والی ان بابوہا ومن اراد العلم فلیات الباب جسے علم چاہیے وہ دروازے پر آئے جسے علم چاہیے وہ دروازے پر آئے اے اللہ کے رسول علی کے پاس جائیں قرآن تو ہے پیغمبر اپنی زندگی میں قرآن کے ہوتے ہوئے علی کے پاس بھیج رہے ہیں اور حدیثیں صحیح ہیں اور اب دوسری بات دوسری مشہور ترین حدیث کہ پیغمبر نے کہا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا ایک میری اترت اور اہل بیت یہ تو تیہ ہے کہ قرآن حجت ہے قرآن حجت ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے قرآن حجت ہے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں قرآن کی موجودگی میں اہل بیت حجت ہیں قرآن کی موجودگی میں اہل بیت حجت ہیں یعنی علی قرآن کی موجودگی میں علم ہیں علی قرآن کی موجودگی میں حجت ہیں اور حجت کے معنی یہ ہے کہ حجت کے آگے کوئی نہیں ہوتا حجت میں پوری تقریر اسی ممبر سے کر چکا ہوں حجت آخری اتھاروٹی ہے کائنات کی قرآن حجت ہے لیکن اہل بیت قرآن کی موجودگی میں حجت ہے یہ دونوں حدیثیں حق علی پہ دلیل ہیں حق علی پہ جملہ تو میرے پاس ایک ہی ہے علی کے ہوتے ہوئے قرآن آگے نہیں بڑھ سکتا جہاں قرآن آگے نہ بڑھے وہاں کوئی انسان کیسے آگے بڑھے گا قرآن اور یہ حدیث اگر قرآن و اہل بیت پڑھ رہا ہوتا تو عرض کرتا کہ یہ حدیث اسمت اہل بیت پہ دلیل ہے لفظ سقلین کے معنی یہ ہے کہ دو برابر کی چیزیں اور قرآن کے معصوم ہونے میں کلام نہیں ہے تو جب قرآن کے ہمپلہ ایک چیز چھوڑی ہے تو اسے معصوم ہونا چاہیے تو اہل بیت کی اسمت پہ دلیل ہے اور پیغمبر نے کیا کہا کہ دیکھو قرآن کی موجودگی میں علی علم بھی ہے قرآن کی موجودگی میں علی حجت بھی ہیں اور صرف یہ نہیں ومن آراد العلم فلیات الباب اس حدیث کو علماء نے دو طرح سے روایت کیا کسرس سے روایت اسی طرح ہوں یہ جیسے میں نے سنائی آپ بہت کم راوی ہیں جنہوں نے دوسری طرح بھی ہدایت کیا فلیات من الباب بہت کم راوی ہیں جنہوں نے فلیات من الباب کہا ہے کسرس سے راویوں نے کہا فلیات الباب جو علم چاہے وہ دروازے پر آئے فلیات من الباب کے معنی ہے جو علم چاہے وہ دروازے سے آئے ہمارے علماء نے کہا کہ فلیات الباب ہے فلیات من الباب نہیں ہے فلیات من الباب نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا دروازے سے آئے پیغمبر نے کہا دروازے پر آئے اس لیے کہ اگر مانگنے والے کو دروازے پر مل جائے تو اسے اندر جانے کی ضرورت نہیں رہتی سائل کو دروازے پر مل جائے تو اسے اندر جانے کی ضرورت نہیں رہتی اسی لیے بہت خوشیار تھے موضوع نہیں ہے جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں بہت خوشیار تھے مدینہ کے فقیر بہت خوشیار تھے میں آپ کو کیسے بتاؤں تاریخ بتاتی ہے علی اگر سفر میں جاتے تھے تو فقیر شہر میں سوال نہیں کرتے تھے دروازے پر بیٹھا کرتے تھے اور مشہور ترین واقعہ ہے خیبر کا کہ جب خیبر سے پلٹے ہیں علی تو چار سو من ساڑھے چار سو من ساڑھے چار سو اوٹ ہیں اور ساڑھے چار من ہر اوٹ کے اوپر سامان بار ہے یہ علی کا اپنا حصہ ہے جو علی کو ملا ہے اور فقیر دروازے پر بیٹھا ہے مجھے نہیں پتا کہ اتنا مال لے کے وہ گیا کہاں لیکن تاریخ اتنا ضرور بتاتی ہے کہ مدینہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے فقیر نے حالہ کے اندھا ہے لیکن جس وقت علی گزرے تو قدموں کی چاپ کو پہچان لیا اس لئے علی کو دروازہ بنایا کہ اندھا بھی پہچان لے اس لئے اس لئے علی کو دروازہ بنایا کہ اندھا بھی پہچان لے آگے جانا ہے کچھ منازل ارس کرنا ہے ایک مرتبہ واقعہ نہیں سنانا تھا ایک مرتبہ دیکھئے علم نہ ہو تو سوال نہیں کیا جا سکتا اگر سائل کو یہ نہیں معلوم علم ہی پروں اگر سائل کو یہ نہیں معلوم کہ کہاں سے ملے گا تو وہ جائی نہیں سکتا سوال ہی نہیں کر سکتا سائل کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہاں سے ملے گا ہر دروازے پر آواز نہیں دی جاتی ایک مرتبہ وہ مدینہ کے دروازے پر بیٹھا ہے اور جیسے ہی علی گزرے اس نے سوال کیا کوئی ہے جو مجھ بھوکے کو روٹی دے کوئی ہے جو مجھ بھوکے کو روٹی دے ایک مرتبہ چونکہ موضوع میں ہوں اہلِ بیت اور اس لیے کہ اگلا جملہ امام نے خود کہا یعنی زیارتِ جامعہ میں صرف علم کا ذکر نہیں ہے سخاوت کا بھی ذکر ہے اللہ نے علم کا دروازہ سخی کو بنایا ہے سخی کو اس لیے بنایا ہے کہ کوئی پیاسا نہ رہ جائے کہیں کوئی بغیر علم کے نہ رہ جائے لینے والا آئے اور دینے والا نہ ہو یہاں تو معاملہ الٹا ہے دینے والا بیٹھا ہوا لینے والے نہیں ہیں سخی ہو تو ایسا ہو کہ دینے والا بیٹھا ہے اور علم لینے والے نہیں ہیں میں کیا بتاؤں آپ کو یہی جملہ تو لکھا ہے آپ کے زمانے کے امام حضرتِ حجت جلاللہ تعالیٰ کہ ان کی حکومت ان کی حکومت کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوگی کہ مال دینے والا تو ہوگا لینے والا نہیں ہوگا یہ سخاوت ہے اور اس کے لیے عدل ضروری ہے عدل کے بغیر اور علم کے بغیر سخاوت نہیں ہو سکتی ایک مرتبہ اس نے کہا کوئی ہے جو مجھے روٹی دے علی نے کہا کمبر روٹی دے دے کمبر نے کہا روٹی تو توشدان میں ہے کہا تو توشدان دے دے کہا وہ سامان میں ہے کہا تو سامان دے دے کہا وہ اوٹ پر ہے کہا وہ اوٹ دے دے کہا اوٹ تو کتار میں ہے کہا تو کتار دے دے کمبر نے جلدی سے مہار چھوڑ دی کہ کمبر کیا ہو گیا کہ آج دریائے کرم جوش پر ہے مجھ کو بھی دے دو تو کیا کرو کمبر نے جلدی سے کمبر کیا ہے کمبر نے جلدی سے کمبر کیا کرے کمبر کیا کرنا میرے عزیزوں واقعہ سخاوت پر ہے لیکن اب کیا کروں شرع کروں گا تو تقریر ہو جائے گی کیا کہا اے مولا دو روٹی کا سوال تھا دو روٹی کا سوال تھا آپ نے تو گھر بھر دیا کہ اسی سے مزاج علی پہچان لو اسی سے مزاج علی امامت پہچان لو کہ دو روٹی کے سوال پہ گھر بھر دیا ارے جو دو روٹی کے سوال پہ گھر بھر دے وہ ایک سوال پہ اگر نحج البلاغہ دے جائے ابھی ابھی لوگ اس تک پہنچیں گے نہیں کہ میں کس رخ پہ بات کہہ رہا ہوں دیکھئے یہ چند سوالوں کے جواب میں تیار ہوئی ہے لیکن اس میں قیامت تک کے ہر سوال کا جواب ہے یہ موجزہ علی کا اس لیے کہ علی اتنا دے گئے اتنا دے گئے علم کہ ابھی تک سمالہ نہیں جا رہا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے لوگ ابھی تحقیق کر رہے ہیں اس میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ علم علی ہے یہ سخاوت ہے علی کی اور علم کے لیے دو روٹی کا سوال کیا تھا آپ نے دے دیا کہاں یہ عدل بھی ہے عدل بھی ہے کہ یہ کیا عدل ہے بھوکا تو دو روٹی کا تھا آپ نے سارا گھر بھر دیا کہاں دیکھو کہاں جاتا ہے یہ دیکھو کہاں جاتا ہے مولا اس میں کیا عدل ہے کہ اسی میں عدل ہے اس لیے کہ بتانے کے لیے دیا ہے کہ دیکھو اس کو پہچانو اگر یہ یہی کا ہوگا تو اتنا مال بیش کے کہیں تو قصر بنائے گا لیکن مدینہ میں کہیں نظر نہیں آیا کہ مال بیش کے قصر بنایا ہو وہ تو وہاں کا فقیر ہے وہ تو وہاں کا فقیر ہے جیسے پہلے آتے تھے ویسے یہ بھی آیا ہے آتے ہیں روٹی کے بہانے لے جاتے ہیں جانے کیا کیا دو روٹی وہاں بھی مانگی تھی وہاں بھی تین دن تک روٹیاں ملتی رہی روٹیاں تھوڑی ملی تھی فرشتوں کو فضیلت میں آیتیں ملی ہیں روٹیاں نہیں ملی ہیں وہ سخاوت ہے وہ بٹ رہا ہے اور جواب میں روٹیوں میں طلطل کے علم آ رہا ہے ہائے ہائے کل کی تخریر سے جملہ جوڑ دیا اور میرا جملہ ذائع نہ کیجے گا روٹیوں میں طل رہا ہے علم آیتیں آ رہی ہیں روٹیوں میں طلطل کر اب کہہ رہا ہوں جملہ کل نہیں کہا تھا مہاں نبوت علم میں طلطی تھی یا علم روٹیوں میں طل رہا میرا جوڑیوں میں طلط علم چطہ ہو ہامنے ہیں چطہ مότεر گیا براد سلیت کی طلط لرہ آب الاب روٹیوں میں پارچتے یا علم پارچھتے کی طلط سیدہ کے ہاتھ کی روٹیوں کی قیمت بھی تو دیکھو آہا شاید شاید کسی کے ذہن میں کچھ ریزرویشنز ہوں کہ یہ کیا کہہ دیا کہ علم روٹیوں میں تلا کہیں روٹی بھی ایسی ہو کہ علم تلے اب اس سے اچھا جملہ نہیں کہہ سکتا یہ روٹیاں کسی اور کے ہاتھ کی نہیں ہیں ام الولوم کے ہاتھ کی ہیں یہ ام الولوم کے ہاتھ کی روٹیاں ہیں سیدہ کا لقب ہے ام الولوم ایسی عالمہ بی بھی ہے کہ جو گود میں پل جاتا ہے عالم ہو جاتا ہے علم سیدہ کا علم اور شاید کبھی میں نے یہ جملہ کہا تھا لوگ علم ڈھونتے ہیں علم ڈھوننا ہے تو ڈھونو نا تلاش کیا جاتا ہے علم کو کیا کہا تھا کیسے ملے گا سامنے رکھا ہوتا وہیں ڈھونڈ لیا کرو جس کی نظر پہنچتی ہے کیا کہا چچا جا کے کہیے گا توجہ چچا جا کے کہیے گا کہ وہ اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی چچا نے یہ بھی نہیں پوچھا بیٹا کہاں سے کہہ رہے ہو اور نبی خبر دے رہا ہے خبر دے رہا ہے نبی جانتا نہ ہوتا تو بتاتا کیسے اس کے معنی نبی کو علم تھا اور چچا کو علم بھتیجے کے علم پر یقین تھا چچا کو بھتیجے کے علم پر یقین نہ ہوتا یہ علم ہے اس کو تلاش کیجئے ابھی عرض کروں گا ذرا مجھے سورہ یوسف تکانے دیجئے میں واپس جاؤں گا کہ اکثر ایسی مثالیں رکھی ہیں کہ جہاں پر علم ہوتا ہے ڈونڈنا پڑتا ہے کیسے بتاؤں میں مثال دے دوں تو شاید میری بات واضح ہو جائے بتا فیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد کافلے والے چلے سورہ یوسف کہتا ہے اور دوبارہ جب بھائی آئے تھے تو چھوٹے بھائی کو روک لیا روکنے کے لیے بہانہ یہ تراشا کہ سامان میں پیمانہ رکھ دو جس کے سامان سے پیمانہ نکلے گا اس پر چونکہ چور کا الزام ہوتا تھا تو چور کی سزائیے کے روک لیا جائے یہ یوسف کی بتائی ہوئی ترکیب تھی پیمانہ رکھ دیا گیا نبی کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل ہوا ہے وہ چور کیسے ہو گیا اس نے چوری تو کی نہیں نہ کافلے والوں نے چوری کی مگر قرآن کہتا ہے کہ جب کافلہ چلا تو یوسف کے طرف سے ہر کارے نے آواز دی ایتوہ العیر انکم لسارقون اے کافلے والوں تم چور ہو راوی علم کہا ہے علم کہا ہے قرآن جھوٹ نہیں بول سکتا راوی نے بڑھ کے امام رضا سے پوچھا یہ بتائیے کہ یوسف نے خود پیمانہ رکھوایا تھا تو ان کو چور کیوں کہلوایا پیمانہ بھی خود رکھوایا اور چور بھی خود کہلوایا تو کیا یوسف جھوٹ بولے کہا نہیں پیمانہ خود رکھوایا تھا مگر یوسف جھوٹ نہیں بولے اتنا اچھا جملہ اب اس کی شرا کیا کروں گے امام کا جملہ کہا پیمانہ خود رکھوایا مگر یوسف جھوٹ نہیں بولے کہا وہ کیسے کہا انہوں کو یوسف نے انہیں صحیح کہا کہ تم چور ہو کہا وہ چور تو تھے نہیں پیمانہ تو یوسف نے رکھوایا تھا کب پیمانے پہ کب کہا انہوں نے یوسف کو باپ سے چھرایا تھا آہا ہاں ہاں انہوں نے یوسف کو باپ سے چھرایا تھا اس کو کہتے ہیں علم دیکھیں چھپا ہوا تھا آیت کے اندر چھپا ہوا تھا کیا کہا دیمک چاڑ گئی دیمک چاڑ گئی آپ کو یقین آ گیا آپ نے جا کے کہہ دیا کیا کر رہے ہیں آپ سارا مکہ خلاف ہے بات جھوٹ نکل گئی تو کیا ہوگا اتنا یقین ابو طالب کو بھتیجے پر دیمک چاڑ گئی مہائے دیکھو کس بات پہ یقین ہے علم محمد پہ ارے سب برابر ہیں لو دوسرا جملہ سنو فتح مکہ ہوئی نہیں بادر ہوئی ابباس گرفتار ہو کر آئے اور جب ابباس گرفتار ہو کر آئے ابباس ابن عبد المطلب کون ہے چچا ہیں ابو طالب کون ہے چچا ہیں فرق ہے دونوں میں ایک چچا ہے ایک چچا ہے بس کافی ہے یہ جملہ یہ جملہ کافی ہے کہ ایک چچا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں حسان ابن ثابت کا دیوان اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں ثبوت موجود ہے ایک چچا ہے ابو طالب چچا ہیں کیا ہوا ابباس گرفتار ہو کہا کہنے لگے کیا ہے چچا رسول نے کہا چچا فدیہ دیجئے بیٹا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے مال ہی نہیں ہے میں کہاں سے دوں چچا دے دیجئے آئے 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 چچا دے دیجئے بیٹا میرے پاس مال نہیں ہے وہ بھی چچا ہے یہ بھی چچا ہے تاریخ کہہ رہی ہے تاریخ کہہ رہی ہے کہ دونوں چچا ہیں میرے حساب سے عبد المطلب کیا جتنے بیٹے ہیں ان میں عباس چچا نہیں ہے اس کا ثبوت حسان ابن ثابت کے دیوان میں موجود ہے جس عورت سے شادی کی تھی اس کے ساتھ جو اولاد آئی ہیں ان میں ہیں عباس گھر میں پلے ہیں گھر میں پلے ہیں اب یہ ثبوت تاریخ میں موجود ہے اس پہ بات نہیں کرنا لیکن اگر تاریخ کہہ رہی ہے چچا ہیں تو چلیے دیکھئے وہ اس سے کیا کہا چچا دے دیجئے ادھر کیا کہا دیمک کھا گئی دونوں کو علم ہے نا پیغمبر اپنا علم دونوں کو بتا رہے ہیں ایک نے پلٹ کے پوچھا نہیں کہاں سے کہہ رہے ہو دوسرے سے کہہ رہے ہیں چچا دے دیجئے تو وہ پلٹ کے کہہ رہا ہے بیٹا نہیں ہے تم کیوں کہہ رہے ہو کہا چچا مکہ سے چلتے ہوئے جو چچی کے پاس زمین میں دفن کروایا تھا وہ کہاں آیا ہے چچا مکہ سے چلتے ہوئے جو زمین میں دفن کروایا ہے چچی کے پاس چپ ہو گئے ابباس نے سر جھکا لیا رسول نے خبر وہاں بھی دی رسول نے خبر یہاں بھی دی علم وہاں بھی تھا علم یہاں بھی تھا وہاں علم رسول پر یقین تھا یہاں علم رسول پر یقین نہیں تھا کچھ کہہ رہا ہوں علم رسول پر یقین کا صلح کیا ہے یہ بتا رہا ہوں علم محمد پر یقین کا صلح کیا تھا ابو طالب نے پلٹ کے نہیں پوچھا بیٹے کہاں سے خبر دی جا کے کہہ دیا مکہ والوں سے کہ دی مک چاٹ گئی تو علم رسول پر یقین اللہ نے صلح دیا اب کیسے بتاؤں صلح کیا دیا یہ صلاح تھا کہ راوی نے آ کر امام سے پوچھا آپ اپنے بچوں کو تعلیم میں کیا پڑھاتے ہیں آپ اپنے بچوں کو درزگاہ میں کیا پڑھاتے ہیں کہ ہم بنی حاشم کے نساب میں دو چیزیں ہیں ایک زہرہ کا خدبہ ایک ابو طالب کا دیوان ایک سیدہ کا خدبہ ایک ابو طالب کا دیوان یہ صلاح ہے کہ ابو طالب کا دیوان معصوموں کی اولادوں کو پڑھایا جاتا ہے اللہ اللہ یہ علم ہے ابو طالب کا دیوان علم ہے یہ صلاح ہے علم کا علم کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہوگا چھپا ہوا تو ہوتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں اگر آج کا مل کر سکا تو آج ہی کی منزل پر ورنہ پھر کل تین چیزیں ایسی ہیں جو براہراست علم سے متعلق ہیں ایک شہادت ایک امانت ایک عدالت تین چیزیں بغیر علم کے نہیں ہو سکتی شہادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی یعنی گواہی بغیر علم کے نہیں دی جا سکتی جب کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو گواہی کیسے دے گا اسی لئے قرآن میں آیت رکھیو شہد اللہ انہو لا الہ اللہ ہوا والملائکت و اولو العلم قائمًا بالقسط دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا اللہ گواہی دیتا ہے اور اس کے ملائکہ گواہی دیتے ہیں اور کون گواہی دیتا ہے صاحبان علم قرآن مجید میں ایک اوتو علم ہے ایک اولو علم ہے آیا تم بیانات فی صدور اللہ زین اوتو علم وہ الگ ہے یہ الگ ہے لوگوں نے ملا دیا اوتو علم الگ ہے اولو علم الگ ہے اوتو علم جنہ علم دیا گیا ہے اولو علم جو علم والے ہیں جو صاحبان علم ہے کیسے بتاؤں دوسرا لفظ بتاؤں راسخونہ فی العلم وما یا لمطابیلہو اللہ والراسخونہ فی العلم کیا مطلب جو علم میں راسخ ہیں ایک ہی تو لفظ ہے سامنے کا اوتو علم جنہ علم دیا گیا ہے فی صدور اللذینہ ان کے سینوں میں ہے جنہیں دیا گیا ہے ان کے اندر علم ہے جو راسخونہ فی العلم ہے وہ علم کے اندر ہیں دیکھئے مشہور مثال عربی زبان کی عربی کی مشہور مثال ہے مچھلی پانی میں ہے اس کے چاروں طرف پانی ہے تو جب مچھلی پانی میں ہے تو پانی سے کبھی باہر ہی نہیں ہے اسی لئے یا راسقون کے ساتھ فی کا لفظ آیا ہے راسقونہ فیل علم اہلِ بیت میں علم نہیں ہے اہلِ بیت علم میں ہیں اہلِ بیت علم میں ہیں اور جو علم میں ہیں وہ علم علم ہیں وہ اوتو علم نہیں ہے اوتو علم انبیاء ہیں ان کو دیا گیا ہے جن کو دیا گیا ان کے سینوں میں ہے باہر سے ہے یہ علم علم ہے اور علم علم کیا کر رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں گواہی ہو نہیں سکتی بغیر علم کے خدا کی قسم گواہی بغیر علم کے نہیں ہو سکتی جو جانتا نہ ہو چاہے بڑا گواہی دے چاہے بچہ گواہی دے بغیر علم کے گواہی نہیں ہو سکتی اب پھر جائیے سورہ یوسف اور ایک مرتبہ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی دروازے بند ہوئے اور زلیخہ نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا یوسف آگے بڑھے تالے ٹوٹنا شروع ہوئے ساتھ میں دروازے کا تالہ ٹوٹا یوسف باہر نکلے جیسے ہی باہر نکلے عزیز مصر دروازے پر موجود ہیں زلیخہ نے فوراں دیکھا کہ عزیز موجود ہے قرآن نے کہا یہ چلتر تھا کہ دیکھا تیرے حرم کے ساتھ تیرے غلام نے کیا کیا قرآن کہتا ہے اس وقت شہد شاہد من اہلِحا شہد شاہد من اہلِحا یوسف نے اشارہ کیا گہوارے کے بچے کی طرف نام ہے لخیقہ لام خے یہ خے علف لخیقہ نام ہے گہوارے کا بچہ اس بچے کی طرف یوسف نے اشارہ کیا قرآن کہتا ہے شہد شاہد من اہلِحا تھا زلیخہ کے خاندان کا لیکن بولا یوسف کے حق میں ایسا تو تاریخ میں اکثر ہوتا ہے اب سمجھتے رہیے گا ہر چیز اندھائی لگا ایسا تو تاریخ میں اکثر ہوتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے تھا زلیخہ کے خاندان کا بولا یوسف شہد شاہد من اہلِحا گواہی دینا تو گواہی کے لئے علم ضروری تھا علم کے بغیر گواہی نہیں دے سکتا علم کے بغیر گواہی کیا گواہی دی اس نے اس کی گواہی بتا رہی ہے کہ اس کے پاس علم ہے وہ بچہ بولا اور بول کے کہتا ہے دیکھو اگر اس کا دامن آگے سے پارا پارا ہے آگے سے شکستہ ہے تو پھر یوسف قصوروار دامن پیچھے سے شکستہ ہے تو زلیخہ قصوروار دامن دیکھا گیا پیچھے سے شکستہ تھا زلیخہ قصوروار یعنی گواہی بھی گواہی پر فیصلہ ہونا تھا عدل کے لئے بھی علم چاہیے تھا شہادت کے لئے بھی علم چاہیے تھا کہہ رہا ہوں عدل کے لئے بھی علم چاہیے تھا شہادت کے لئے بھی علم چاہیے تھا دونوں صورتوں میں علم نہیں ہوتا تو نہ شہادت دی جاتی عدل ہو سکتا تھا اسی لئے اللہ نے عدالت کی منزل پر دعود اور سلیمان کے لئے آواز دی تھی اس لئے کہ ان کو فیصلہ کرنے کے لئے کہا تھا فاکم بین ناس لوگوں میں فیصلہ کرو مگر دیکھو عدل کے ساتھ کرنا اس لئے پہلے آواز دے دی کہ ہم نے دعود اور سلیمان کو لقداتین دعودہ وسلیمانہ علمہ جہاں علم ہوتا ہے علم کی بنیاد پر عدل ہوگا اور یہاں یہ گواہی دے رہا ہے یہ الگ بات کے ذلخہ کہ شوہر عزیز نے اس وقت اس کو نہیں مانا لیکن جب تک قرآن موجود ہے گواہی بھی موجود ہے اور اس کے بعد کے اقدامات بھی موجود ہیں حضرت یوسف نے بچے کو دیکھا توجہ کیجئے گا حضرت یوسف نے بچے کو دیکھا بچہ یوسف کی نظر میں ہے اور اب قیامت تک جب تک یوسف زندہ رہیں گے یہ بچہ یوسف کی نظر میں رہے گا یہ بچہ جوان ہوا جب باپ کو کرتا بھیجا تو قرآن کہتا بشیر کرتا لے کر گیا بشیر کسی اور کو نہیں کہا اسی بچے کو کہا ہے اس بچے کے ہاتھ یہ جوان ہو چکا تھا اس کے ہاتھ کرتا بھیجوایا کہ جا کر لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا کیوں کرتا نبوت کی امانت تھا کچھ کہہ رہا ہوں جو بھائی یوسف کے معاملے میں قیانت کر چکے تھے انہیں کرتا نہیں دیا جا سکتا تھا امانت کے لئے علم ضروری ہے عالم کو عالم کو امین بنایا ورنہ خیانت ہو جاتی ایک کرتا نبی کا نبی تک پہنچنا ہے تو امین ہونا چاہیے عالم اب سمجھ میں آیا کفار کی امانتیں لوٹا کے آ جانا علی یا علی کافروں کی امانتیں لوٹا کے آ جانا اے رسول اللہ مسلمانوں کی تو نہیں آئیں کافروں کی ہے تھوڑی سی امانت دیں مال ہے چلا جائے گا تو کیا ہوگا کہے اعتبار ہے رسالت چلا جائے گا اور اب جملہ کہہ کے بہت تیزی سے آگے بڑھوں جو اللہ کا رسول تھوڑی دیر کے لئے کافروں کا مال علی کے علاوہ کسی اور کو نہ دے وہ اللہ کی کتاب کسی اور کو دے کے کسی جائے گا موسیقی 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 امانت شہادت عدالت اسی لئے کہا اغزاکم علی تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی علم نہیں ہوگا تو فیصلہ کیسے ہوگا لیکن یہ تو سن لیجے وہ جس نے گواہی دی تھی اس کا ہوا کیا کرتہ لے کر پہنچا اور ایک مرتبہ کرتہ یعقوب کی آنکھوں پہ ڈال دیا یوسف نے تھوڑی دیر کے لئے کرتہ حوالے کیا تھا تھوڑی دیر کے لئے نبی سے نبی تک پہنچنا تھا ایسا جملہ آگیا درمیان میں میری مجبوری ہے میں جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا تھوڑی دیر کے لئے تھوڑی دیر کے لئے کرتے کو ایک نبی سے دوسرے نبی تک پہنچنا ہے اور کرتہ رسول کی امانت امانت تبرکاتِ انبیاء میں ہے تھوڑی دیر کے لئے کسی ایسے کو نہیں دیا جا سکتا جو خائد ہو تھوڑی دیر کے لئے تو اب جملہ کہوں پیغمبر میں اور عیسیٰ میں پاس سو سال کا فاصلہ ہے پیغمبر میں اور عیسیٰ میں پاس سو سال کا فاصلہ ہے پاس سو سال میں عیسیٰ کے سارے تبرکات جو بنی اسرائیل کے انبیاء سے ہوتے ہوئے عیسیٰ تک آئے ہیں وہ رسول تک پہنچنے ہیں وہ تبرکاتِ انبیاء جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہ سب رسول تک پہنچنے ہیں پاس سو سال میں بیچ میں کوئی نہ نبی ہے نہ رسول ہے اور تبرکات کو آنا ہے اور تبرکات ہے نبوت کی امانت تو پاس سو سال میں ایسے لوگوں کا وجود ماننا پڑے گا جو امین ہو پاس سو سال کے دوران ایسے لوگوں کا وجود ماننا پڑے گا جو امین بھی ہو عالم بھی ہو تاکہ وہ تبرکات کو حوالے کریں کیسے بتا چلے کہ وہ امین کون ہے وہ عالم کون ہے جو تبرکات کو حوالے کرے اس لیے کہ امانت ایسی ہو کہ اس میں ذرا سا ردو بدل نہ ہو کیسے بتاؤں آج ذرا سا کسی کو کچھ مل جاتا ہے بہت قیمتی سی چیز اور اگر اس کا تعلق انبیاء سے ہو تو وہ ہکڑتا پھرے گا کیا ہوا تک گیارویں امام کے دور میں موضوع کے اندر ہوں کیا ہوا تک گیارویں امام کے دور میں وہ جب بارشیں برسا رہا تھا کیا مل گیا تھا اس کو نبی کی ہڈی مل گئی تھی اما ہڈی تو گزرے ہوئے نبی کی تھی کرتہ مل جائے تو اسا مل جائے تو جوتی مل جائے تو بس سر پہ نہ پڑے مل جائے سر پہ نہ پڑے کوئی بھی شہے ہو پیغمبر کی اگر انبیاء کے تبرکات میں مل رہی ہے تو کسی بھی خائن کو ملے گی تو اکڑے گا اور اکڑے گا اس بات پر بتائے گا تھوڑی کہ مجھے کیا مل گیا اس سے خود موجیزہ دکھاتا پھرے گا اس سے خود موجیزہ دکھاتا پھرے گا کیوں اس لیے کہ انبیاء کے تبرکات مل گئے تو ایسے کوئی پاس تو جائیں جو امین ہو خود اس سے کوئی موجیزہ نہ دکھائے ہاں تو پانچ سو سال میں ایسے امین بھی ماننا پڑے گا ایسا عالم بھی ماننا پڑے گا ایک کے بعد ایک آنا چاہیے ایک کے بعد ایک آنا چاہیے میں کیسے بتاؤں وہ امین کون ہے میں کیسے بتاؤں عبد المطلب عبد المطلب کا آخری وقت ہے آخری وقت ہے جانے والے ہیں دنیا سے اپنے سارے بیٹوں کو بلائے پوتا گود میں بیٹھا ہے دنیا سے جانے والے کہنے لگے کہ بیٹا دیکھو اب تمہاری تربیت تمہارے چچاؤں میں سے کوئی کرے گا تم کسی چچا کے پاس رہو گے اور اس کے بعد مڑے اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگے تم میں سے کون پالے گا اس نے کہا میں پالوں گا کہنے لگے تم نہیں پال سکتے اس نے کہا میں پالوں گا کہنے لگے تم بھی نہیں پال سکتے اس نے کہا میں پالوں گا کہنے لگے تم بھی نہیں پال سکتے جب سارے بیٹوں کو منع کر چکے ایک بیٹا رہ گیا تو اب بجائے اس کے بیٹے سے کہتے محمد سے کہلے گے محمد اب تم فیصلہ کرو کون پا لے گا تو ایک مرتبہ محمد نے ابو طالب کی طرف باہیں پھیلا دی باہیں پھیلا کے چچا کی طرف آگے بڑھے ابو طالب نے گود میں لے لیا محمد نے ابو طالب کا انتخاب کر کے بتایا عالم بھی یہی ہے عمیل بھی یہی آئے گواہی 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 دے تو عالم دے عدل کرے تو عالم کرے امانت لے کے آگے بڑھے تو عالم بڑھے اس کو بھیج دیا وہ جوان ہو گیا جوان ہوا اس کو بھیجا کیوں ہے یہ ہے کون حکومت میں سپائی ہے وزیر آزم ہے وزیر آزم ہے یوسف کا لخیقہ اللہ کا حکم تھا اس کو وزیر آزم بناو اپنا وسی بناو تم عزیز ہو گئے ہیں تم بادشاہ ہو گئے ہیں اب اپنا وسی اس کو بناو یعنی کیا دیکھا جس نے بچپن میں گواہی دی تھی جوانی میں وسی اس کو بنایا جس نے بچپن میں گواہی دی جوانی میں اس کو وزیر بنایا اس کو وسی بنایا تو قانون الہی بدلہ تو نہیں کرتا لن تجدال سنت اللہی تبدیل اللہ کے طریقے بدلہ تو نہیں کرتے جو بچپن میں گواہی دے گا اسے جوانی میں وزیر بنایا جائے گا اماد جوانی میں رسول کے کیا دکھا رہے ہو بچپنے میں دکھاؤ کون کون حق رسول میں بولا بچپنہ دکھاؤ اب سمجھ میں آیا کہ جب ہاتھوں پہ لے کر بنتے حسد آئیں تو کہا یا علی کو سناؤ کہا کیا سناؤ تورہ سناؤ زبور سناؤ انجیل سناؤ بس رک گا یا علی تورہ سناؤ زبور سناؤ انجیل کہا یا علی قرآن سناؤ میں کیا کروں تقریر اس مرحلے پر آ گئی ہے مجھے ایک منزل پہلا کے ختم کرنا ہے کہا یا علی قرآن سناؤ تو سنا دیتے پہلے یہ تورہ زبور انجیل کہنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر تورہ زبور انجیل کہی دیا تھا تو پھر قرآن بھی کہتے قرآن کیوں نہیں کہا کہ تم کیا جانو پیغمبر کہہ رہا ہے کچھ سناؤ حفظ مراتب بھی کچھ ہوتے ہیں قرآن اس پر آنا ہے قرآن اس پر آنا ہے یہ خود اپنے مو سے کہے کہ قرآن سناؤ تو میں قرآن سناؤ اس لیے کہ صاحب قرآن کی اجازت ہو گئی صاحب 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 قرآن کی اجازت ہو گئی لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن تو علی نے سنایا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک بڑا مرحلہ ہے یہ تو آغاز تھا زمانہ گزر گیا رسول کے پچیس برس کے بعد علی آئے مسند خلافت پر تو ایک جملہ عجیب و غریب کہہ دیا میرے مولا نے علم تقریر علم سے چلی تھی علم پر ختم ہوگی وہ سب یاد رکھے گا ساری ترتیب مولا نے ایک عجیب جملہ کہہ دیا جب کہنے لگے سلونی سلونی تو فوراً ایک جملہ کہا حازہ صفت العلم حازہ اللعاب رسول اللہ یہ جو علم کا گوہر ہے نا یہ جو میں سلونی سلونی کہہ رہا ہوں یہ لعاب رسالت ہے سارا سلونی جمع کیا کریڈٹ محمد کے نام لکھوا دیا سارے نحج البلاغہ کا کریڈٹ رسول کے نام لکھوایا رسول کے نام لکھوایا اب کہتے رہو قیامت تک بے پڑھا لکھا تھا اب کہتے رہو کہتے رہو قیامت تک کہتے رہو کہ رسول کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا ارے جس کے ایک بار کے لعاب کا اثر ایسا تھا کہ علی سارا سلونی کا کریڈٹ رسول کو لکھوا گئے کہ رسول سلونی سلونی یہ جو میں بول رہا ہوں لیکن بہت بڑی بات تھی تاریخ جانتی تھی علی کو معلوم تھا آنے والا وقت کہے گا جو بولے رسول کی وجہ سے بولے اپنا تو کچھ تھا ہی نہیں ہاں 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 اپنا تو کچھ تھا ہی نہیں اب سمجھ میں آیا بچپنے میں علی کی ایک حکمت اور رسول کی حکمت دونوں کی حکمت یہاں جا کے سمجھ میں آئی پہلے کہنے لگے یا علی کو سناو جب علی قرآن سنا چکے تب زبان چسائی خوف سمجھ خوف سمجھ خوف سمجھ خوف سمجھ جب علی قرآن سنا چکے تب پیغمبر نے زبان چسائی تاکہ تم یہ نہ کہو کہ جتنا کچھ ہے اس میں علی کا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں علی نے سب رسول کے نام لکھوایا لیکن کمال یہ ہے کہ پیغمبر پہلے کہہ چکے ہیں قرآن سناو اچھا تو اب قرآن ہی پر آ کے بعد ختم ہو جائے گی پیدا ہوئے تو قرآن سنایا پیدا ہوئے تو رسول سے باتیں کی پیدا ہوئے تو علم بول رہے تھے پیدا ہوئے تو علم بول رہے تھے زخمی ہوئے تو تین دن تک علم بولتے رہے میں تقریر اس منزل پر آگئی ہے مجھے ایک آیت پڑھنا ہے اور وہی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا زخمی ہوئے تو تین دن تک علم بولتے رہے اس کو چھوڑیے وہ جو پچیس سال میں سنایا اسے چھوڑیے زخمی ہونے کے بعد علم بول رہے ہیں آدمی صحیح بات نہیں بولتا اور جہاں دماغ میں دماغ میں زہر جا چکا ہو دیکھئے یہ جو امام حسن نے جرہا کو بلوایا ہے یہ مسائب کا موقع ہے مگر میں فضائل کی بات کہہ رہا ہوں کبھی اس پر سوچئے گا اگر اب رمضان میں سنیے گا کہ امام حسن نے جرہا کو بلوایا حکیم کائنات کو جرہا کی ضرورت نہیں تھی میں کچھ کہہ رہا ہوں کائنات کے سب سے بڑے حکیم کو جرہا کی ضرورت نہیں تھی یہ جرہا کو بلوایا اس لیے کہ تاریخ میں سٹیٹمنٹ لکھا جائے کہ زہر سرائیت دماغ میں کر چکا ہے اور علم بول رہا ہے زہر جسم کے دماغ کے اندر جا چکا ہے اور جرہا کہہ رہا ہے زہر دماغ میں جا چکا ہے اور علی علم بول رہا ہے جس کا وسیع زہر دماغ میں اترنے کے بعد علم بول رہا ہے اسے بخار میں ہزیان ہو جائے گا تین دن تک تین دن تک علی علم بول رہا ہے زرہ سا زرہ سا مصیبت آ جاتا ہے آدمی بھول جاتا ہے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ایک مرتبہ سورہ زمور کی تلاوہ شروع کی اور کوئی آ رہا ہے تو علم بھی کیسا ہے کوئی آ رہا ہے دو چار دقیقے مجھے دے دیجئے کوئی آ رہا ہے اور آ کے پوچھ رہا ہے یا علی ذرا یہ جواب دے دیجئے تو یہ نہیں کہہ رہا ہے نہیں دوں گا یہ نہیں کہا علی نے جواب دے رہا ہے اسباق ابنے نباطا نے کہت کیا کروں کہنے لگا اسباق کہنے لگا کہ سرپز ہے کچھ وقت ہے آپ کے پاس لوگا کہ سرپز رہا ہے رہا ہے رہا ہے لیکنہ رہا ہے رہا ہے رہا ہے نبی بولے علی مولا علی مولا تباہ سے پہلے دل بولا علی مولا علی مولا حمد آرہ محمد صلوہ اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حسین ساجمانی صاحب مجھے پانچ دس منٹ کے لیے معذرت میری قبول کر لیجئے میں بات کو مکمل کر لوں ایک مرتبہ ازبق آکے بیٹھا کہہ لگا زخمی سر پر پٹی بندی ہوئی تھی امام حسن باہر آئے کہہ لگے مولا نے کہا جاؤ مولا نے کہا جاؤ سب اٹھ کے چلے گئے امام کا حکم تھا ازبق بیٹھا رہا وہیں بیٹھا رہا ازبق کہہ لگا میں نہیں گیا تھوڑی دیر کے بعد امام حسن پھر آئے دروازے پہ کہہ لگا ازبق تو نے نہیں سنا کہ آقا نے کہا بابا نے کہا کہ جاؤ جہاں بیٹھا تھا وہاں سے علی نظر آ رہے تھے علی کے چہرے پہ نظر کی علی نے غصے آنکھیں کھولی حسن کو اشارہ کیا ازبق کو بھیج تو ازبق کو بلا لیا اب میں ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں ازبق کو بلایا اور بلا کر ایک مرتبہ قریب ازبق کہتا مجھے قریب کیا علم بول رہا ہے علی دماغ میں زہر اترنے کے بعد بھی علم بول رہا ہے قریب بلایا اور قریب بلایا ازبق کہتا اتنا قریب کیا کہ میرا ہاتھ دائیں اپنے دائیں ہاتھ میں ایسے پکڑ لیا خدا کی قسم اب جو جملہ ہے اس کی قدر کوئی نہیں کر سکتا دل میں ایمان کے بغیر اب جو جملہ علی نے کہا ہے ایک مرتبہ ہاتھ ایسے کر کے ازبق کہتا پکڑا اور میرے ہاتھ کو قریب کر لیا اور کہہ لگے ازبق رسول کے آخری وقت میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا ازبق ازبق رسول کے آخری وقت میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اب اس کے بعد خدا کی قسم علی بول رہے ہیں ازبق سن دیکھئے سمجھ گئے کہ یہ گیا کیوں نہیں رازدار ہے نا کہہ لیں ازبق میرے محبوب نے مجھے اتنا ہی قریب کر لیا تھا اور ہاتھ میں ہاتھ تھا اور سکتی سے میرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے یا علی جس نے عجیر کی عجرت ادا نہیں کی وہ جہنمی ہے یا علی جس کو اس کے والدین نے آخ کر دیا وہ جہنمی ہے ازبق کہتا ہے ازبق کہتا ہے کہ میں نے حدیثوں کو یاد کیا علی پہ غشی تاری ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد علی نے آنکھیں کھولی اور جیسے ہی آنکھیں کھولی تو ایک بار کہنے لگے ازبق تجھے معلوم ہے اس کے بعد میرے بھائی نے کیا کہا تھا ان پر بھی غشی تاری ہو گئی تھی یہ جملے کہنے کے بعد ان پر بھی غشی تاری ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے جب آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھول کر مجھ سے کہنے لگے یا علی میں نے تم سے کہا کہ جس نے عجیر کی عجرت ادا نہیں کی وہ جہنمی ہے جس کو اس کے باپ نے آخ کر دیا ہو وہ جہنمی ہے یا علی اللہ نے عجرت میں تمہاری مودت مانگی ہے اور دوسرا جملہ سنیے گا یا علی اللہ نے عجرت میں تمہاری مودت مانگی ہے اور یا علی یہ بھی میری عمت کو بتا دینا کہ یہ جو میں نے کہا کہ جس کو اس کے باپ نے آخ کر دیا وہ جہنمی ہے یا علی تم اس عمت کے باپ ہو بہت طویل نشست ہے بہت طویل نشست ہے ملتان میں تین مجلسیں پانچ مجلسیں میں نے اس موضوع پہ پڑھیں تھی کہ آخری تین دن علی نے کیا کیا اور کس طرح علی نے تین دن گزارے ہیں یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے اس پہ کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ آخری تین دن علی کے کیسے گزرے اس میں کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے آپ کو دکھائی وہ آغاز ہے وہ بچپنا ہے یہ آخری عمر کا حصہ ہے اب قرآن کی دو آیتیں پڑھنا ہوں اور تقریر ختم منکم من یرد الى ارز لیل عمر ہاں تم میں سے ہم آخری عمر کی طرف پلٹا دیں گے تم میں سے سب کو آخری عمر کی طرف پلٹا دیں گے لِكَئِ لَمَا لِكَئِ لَا يَعْلَمَا مِنْ بَادِ عِلْمِ شَحِعَا تاکہ تم جاہل رہو جو علم تمہیں دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا جائے آخری عمر میں کسی انسان کے پاس علم نہیں ہوتا قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا آخری عمر میں کسی انسان کے پاس علم نہیں ہوتا قرآن کہہ رہا ہے ہم تمہیں اسی حالت پر پلٹائیں گے اب یہ وہی حالت کونسی ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَا شَيَعَا ہم نے جب تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے یعنی جب ماں کے شکم سے باہر آئے تو جاہل دنیا سے جانے لگے تو جاہل ارے علی امت کے برابر امت علی کے برابر کیسے ہو جائے گی وہ آتا ہے تو علم بولتا ہوا جاتا ہے تو علم بولتا ہوا موسیقی 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 وہ آئے ایک نہیں ہے زیارت جامعہ کی شرع کر رہا ہوں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں ایک علی نہیں کہ علی آئے ہیں تو بولتے ہوئے آئے ہیں خدا کی قسم کوئی امام ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جب دنیا میں آیا تو ہر امام کے لیے امام نے بتایا کہ جب پیدا ہوتا ہے تو دایاں ہاں زمین پر رکھتا ہے اور اس کے بعد سجدہ کرتا ہے اور آواز دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اس کے رسول ہے میں اس کی حجت ہوں اللہ کو بھی پہچانتا ہے رسول کو بھی خود کو بھی تم تو بوڑے ہو جاتے وہ خود کو نہیں پہچانتے وہ خود کو پہچانتا ہے اور اس منزل پہ پہچانتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے محمد اس کے رسول ہے میرے جد علی اس کے ولی ہیں اور میں اس کی حجت ہوں ہرے کسی گواہی کے ساتھ آیا ہے دنیا میں آ کر پہلا کام یہی کیا کہ گواہی دی ہاں یہ علم ہے یہی علم تو ہے کہ جس کو پہچنوایا گیا یہی علم تھا جو جان لے وہ آ جائے جو سمجھ لے وہ آ جائے ہاں جو نہیں جانتا وہ تضبزب میں ہوتا ہے جو نہیں جانتا وہ حیرانی میں ہوتا ہے خدا کی قسم دشمن بھی تھے لیکن کوفہ و شام کی راہوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو وہ جانتے ہی نہیں تھے جنہیں خبر بھی نہیں تھی یہ کون آیا ہے یہ کس کا قافلہ لائے گیا ہے یہ کون لوگ لٹ کر آئے ہیں ہاں ہاں ازادارو محرم کا دوسرا اشرافن اقتطام پر ہے کوفے کی راہیں ہیں جانتی نہیں تھی تاریخ دو چار جملے سن لیجئے اس لیے کہ حسین کی ماں نہ ہماری تقریریں سننے آتی ہیں نہ نکتے سننے آتی ہیں مادر حسین تو آنچل پھیلا کے ہے کوئی میرے بچے پر ہونے والا ہے کوئی میرے لال کا ماتم کرنے والا اللہ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے ہزادارو یہ کوفہ وہی کوفہ ہے نا جس میں علی کی بیٹیاں ابھی آخری مرحلے سنے تو دو جملے سن لو میرے تاریخ کہتی ہے کہ سر زخمی تھا علی کا اور کوفے والوں سے کہنے لگے کوفے والو جاؤ سوالات کے لیے بلایا تھا کوفے والوں نے دیدار چاہا تھا تو پردہ کرا دیا گیا تھا اور ایسے میں ایک مرتبہ کہتے تھے کوفے والو جاؤ اب محشر میں ملاقات ہوگی حفظکم اللہ کوفے والے چلے جب علی نے کہا محشر میں ملاقات ہوگی تو پس پردہ سے سیدانیوں کے رونے کی آوازیں آئیں خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے جیسے ہی بی بیوں کے رونے کی صدا ولند ہوئی ایک مرتبہ ایک مرتبہ علی نے کہا کوفے والو جا تو رہے ہو ان آوازوں کو پہچانتے ہو یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نواسیہ ایک دن کوفے میں آئیں گی ان کا خیال کرنا ہاں 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 علی کی بیٹی اسی کوفے میں آئی ہے جہاں کی شہزادی تھی یہی کوفہ کہ جہاں علی کی بیٹی کی سواری اگر کبھی باہر آتی تھی تو علی کا حکم یہ ہوتا تھا کہ سواری شام کو نکلے گی چراغ بجھا دیے جائیں گے کناتے لگا دی جائیں گی بنی حاشم کے جوان تلواروں کو کھیچے ہوئے کھڑے ہوں گے اسی کوفے میں علی کی بیٹی اس شان سے چلتی اور آج اس کوفے میں آئی ہے تو بے مقنع و چادر ہے اور منادی ندا دے رہا ہے حاضح اس سباہ ہمیں بناتے رسول اللہ حاضح اس سباہ ہمیں بناتے رسول اللہ یہ رسول کی نواسیاں ہیں یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں آؤ تماشا دیکھنے والوں اور ایک مرتبہ عزیزو جس میں کوفے میں داخلہ ہوا ہے تو مقتل کہتا ہے کہ جیسے ہی کوفے کے دروازے میں قافلہ داخل ہوا ایک آواز آئی اس لیے کہ ابن زیاد نے کہا دیکھو بہن ادھر سے آ رہی ہے تو بھائی کے سر کو ادھر سے لے جاؤ سر کو ادھر سے استغبال کے لیے لے جایا گیا جیسے ہی علی کی بیٹی کا ناکہ کوفے کے دروازے میں داخل ہوا مقتل کہتا ہے ایک آواز آئی السلام علیک یا بنت ولی اللہ آواز کا آنا تھا زیلم لے کا سید سجاد یہ کون ہے جو عالم غربت میں سلام کر رہا ہے کہے پوپی اممہ چچا مسلم کا لاشا چچا مسلم کا لاشا ازادارو یہ کوپا مقتل کہتا ہے دو چار جملے میرے سن لو مقتل کہتا ہے قافلہ آگے بڑھا ایک مکان کی دیوار کے سائے میں قافلے کو روکا گیا سر نیزوں پر تھے نیزوں کو دیواروں سے ٹکا دیا گیا مکان کی چھت پر کچھ عورتیں تھیں ان میں ایک عورت ایسی تھی کہ جو بار بار واپس جانا چاہتی تھی لیکن اسے ساتھ کی عورتیں روک لیتی تھی وہ کہتی تھی دیکھو مجھے جانے دو نیچے میری بی بی نے منا کیا کبھی عصیروں کا تماشا نہ دیکھنا میری شہزادی نے منا کیا ہے ایسے میں ایک مرتبہ عورتوں نے اسے روکا تو کہتے اس کی نظر ایک بچی پہ پڑ گئی بچی ناکے پہ ایک بی بی کی گود میں بیٹھی ہے بچی کے ہوت اتنے خوش کھائیں کہ وہ سمجھ گئی کہ بچی بہت پیاسی ہے ایک مرتبہ اتری اور ایک کوزے میں پانی لیا پانی لے کر بچی کے قریب آئی کہنے لگے بی بی ایسا لگتا ہے تم بہت پیاسی ہو دیکھو یہ پانی پیلو اور جب پانی پیلو تو ہمارے حق میں دعا کرنا ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بیٹا پہلے سے پوچھ لو کہ اس کی دعا کیا ہے بچی نے کہا بی بی تیری کوئی دعا ہے تو پہلے بتا دے تو ایک مرتبہ وہ عورت کہتی ہاں ایک دعا تو یہ ہے کہ میرا شوہر عالم میں مسافرت پہ گیا ہے دعا کرو خیریت سے واپس آئے تو بچی کہتی ہے آمین پروردگار اس کا شوہر مسافرت پہ ہے اس کے بچوں کا سایہ سر پہ قائم رہے بچوں کے اس کا شوہر خیریت سے واپس آئے کہا دوسری دعا یہ کہ خدا میرے بچوں کو کبھی یتیم نہ کرے میرے بچے یتیم ہونے سے محفوظ رہے اللہ سکینہ نے کس دل سے آمین کہا ہوگا کبھی بھی تیری کوئی تیسری دعا کہا تیسری دعا یہ ہے کہ دعا کر دو کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو بس یہ سننا تھا کہ زہلم نے کہا مدینہ جا کے کیا کروگی کہا رہ وہاں میری شہزادی رہتی ہے میری ملکہ رہتی ہے کہا کون ہے تیری شہزادی کہا بی بی میں بھرے بازار میں اپنی شہزادی کا نام لے لوں زہلم نے کہا اگر دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی کہا کیسی بات کرتی ہو میں نے بڑی خدمت کی ہے ایک مرتبہ زہلم نے چہرے سے بال اٹھائے امہ حبیبہ تو نے کہا پہچانا کہا زہا دی اب آسکا کہا پہلے زہبے کہا پہلے زہا دیکھے 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 موسیقی